کیا حال چالے آپ لوگوں کے میں ہوں آپ کا دوست جسکیرت اور سواگت کرتا ہوں آپ کو ایک ریش آف کلینز کی نئی ویڈیو میں ٹھیک ہے اچھا مانو نے چالنج دیا ہوا ہے تو ہم ٹھہرے چالنج نہ ایکسپٹ کرنے والے ایسا کیسے چلو گولم اچھا ٹشک بم ارے ایک سیکنڈ بھائی گولم میں اتنی کم طاقت ابھی یار بے وکوف آدمی اُدھار ہی رہتا نا ویزارڈ 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 ارے یہ بار یار میں تو ٹرینڈ نہیں تھی یار میری میں نے یہ بے وکوف کس نے ٹرینڈ کر یار چلو آرچر کوئی نہیں ہنڈ پلائے کریں گے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا میں کیا کروں گا آپ دے نا اب پیکہ باہر نہ جائے اس کے لیے نا یہ باہر ایسے ویزارڈ ڈیپلائے کرنے چاہیے ورنہ اگر پیکہ اپنی جیسے ایدھر کے ڈیفنسز سارے پیکہ اندر بیزی ہو جائیں گے اور پیچھے سے ویزارڈ سب کچھ کھالی کرتے رہیں گے اگر پیکہ نے باہر بھی جائنا ہوگا تو وہ باہر نہیں جائیں گے کیوں کیونکہ پیچھے ہیں نا ان کے سارے ویسے ایک سیٹ سے نکل گئے ہیں آدھی ادھر سے بھی نکلنے چاہیے دو پیکہ ورنہ بیس ٹائم پہ پوٹ نہیں پائے گا اگر یہ ٹامل نائن کا بیس ہو تو ٹائم پہ نہیں پوٹتا ہے اب سارے ڈیفنسز ادھر بھی جائیں تو یہ دیکھو یہ 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 اب بیزارڈ ختم لیکن پھر بھی اپنا کام تو ہو گیا اٹیک تری سٹر جا رہا ہے پھر بھی یہ 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 سپل سویک ایزی تھا ایسے ہی اٹیک کرتے ہیں پورا دیکھو اٹیک کو ارے آج مجھے صبح میرا ایک دوست کہتا ہے جس کی رات تو مجھے چیلنج نہیں لگا سکتا میرے بیس کو تو ایک بھی سٹار نہیں کر سکتا ابھی دکھاتا ہوں میں نے اس کے بیس کو کتنے سٹار کیا شیٹ ہیٹ سوری مجھے نمبر آٹ پے کرنا تھا پر جس نے پہلے کر دیا ہمت نہ ہو تو بولنا نہیں چاہیے دوسروں میں اٹیک کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ تیرے لیے یار ایسا مت کرا کرو لڑکیاں بھی کالی دیں گی تو کیسے چلے گا یار مجھے تو سمجھا رہے مجھے تو سمجھا رہے مجھے تو سمجھا رہے ہو اور مندیر کون ہے میں نے کہا he is my father تو تب ہی تو اب اتنی ڈھنگ سے اندھی پڑے جاتی ہیں نہیں ہیلو میں اس لڑکی سے اتنا دوکھی ہو چکا ہوں مطلب یار اس نے جو باتیں کہی ہیں میرے کو اچھا نہیں لگا وہ الگ بات ہے کہ اکلتی رو تھرکی تھی میں نے پھر اسے معافی بھی مانگی پلیز گیو میں فل لیول پہ کہا تو میں دے دیتا پلیز ریتکا مت کرو ایسا پاگل ہو گئے ہو کیا میں معافی مانگتا ہوں ویسے میرا مطلب تھا میں معافی مانگتا ہوں اُتھر کی طرف سے بار بار انوائٹ کیوں کر رہے ہو تاکہ آپ پہلے کی طرح یہی رہو میں الوک سے بات کر چکا ہوں ہم اکے ریتکا اکے الوک تو الوک یار ایک غلط بات ہے وہ معصوم ہے اسے نہیں پتا اسے کچھ بھی نہیں پتا بولے نہ اسے فرم نہیں پڑتا اس کا تو ہر کوئی فائدہ لے لیتا ہے نہیں میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں کی آپ کو کوئی گالی نہیں دے گا بولو میں جا رہا ہوں نہیں میں نے دکھا بھائے اگر کبھی ضرورت ہو تو بلانا میں کیوں بلاؤں گا میرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی اس کے چکر میں میرا کلین کھالی ہو رہا ہے ہاں یہاں تک تو میرے کو تھا کہ چلو ریتکا کی غلطی نہیں ہے ریتکا اچھا کر رہا ہے تھوڑا 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 ذکام ہے آج میرے کو یہاں تک تو مجھے لگا تھا کہ ریتکا بہت زیادہ مطلب اچھا کر رہی ہے کوئی وہ غلط نہیں کر رہی اچھا مدلہ بروتھر نے اسے گالی دی تھی چھوڑ دیا بولا تھا کیوں کیونکہ اس نے اٹیک کیا ہے اسے ہوا نہیں تھا اور اس کا وای فائی چلے گیا تھا اس وجہ سے اب آگے سنو اب تمہیں بھی غصہ آئے گا hi can you join my clan اب میرے لوگ تو بھائی دیکھو no matter کی کوئی لڑکی آکے بول رہی ہے یا لڑکا بول رہی ہے میرا clan join کرو اگر انہیں میرے clan میں اچھی طریقے سے ریسپیکٹ ملتی ہے تو لوگ دیکھو کیا بولتے ہیں sorry پر کیوں اچھا max donation ملتی ہے میں new clan بناؤں گی میرا کوئی دوست نہیں ہے please help کر دو ارے help کس چیز کی help مانگ رہی ہے ایک تو بولا یہاں رک مطلب اس کو میں نے مہارانی بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو چاہیے کی میں جا رہا ہوں کوئی لیڈر ٹھیک ہے اچھا تمہیں لیول 21 کے clan میں جوڑتی ہوں آجائے نا اب یہ ان کو دے مطلب ان سے کیا مطلب یار no problem Simran Simran میری ڈی ہے سمیر ریتی کا کیک ڈمی میں نے غصے میں کہا دیا hi please guys don't call her don't call her مطلب اس clanوں سے مت بولانا واپس جو ٹو صاحب please donate me freeze یار ان کو کچھ بھی دے ہی نہیں رکھا یار بیچاروں کو آج کچھ بندے کیک کرے گئے ہیں وہ ہی میں سوچوں کس کس نے کیک کیا ہے you have been اچھا یہ تو ٹھیک ہے میں کو کک کیا تھا ریتی کا نے cr7 رونی روتھر فارڈ مندھی رتمہ پاپا ہیں ٹھیک ہے ریتی کا نگی رو بیچارے روتھر فارڈ i am sorry i am sorry یار کیا کس کی غلطی ہے مجھے نہیں پتا بٹ مجھے معاف کر دو اگر میں نے کچھ غلطی کر دی ہوتا ہے ویڈیو میں بول رہا ہوں اگر کسی نے ویڈیو دیکھی تو please معاف کر دینا یار کیونکہ میں کسی گرلز کی میں لڑکیوں کی رسپیکٹ ہمیشہ کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا میں دیکھوں ایسے لوگ مجھے بڑا کہتے ہیں جس کے لئے تو اپنا بلڈر ہال کیوں میکس کرتا ہے مطلب ہر ایک یہ وال دیکھ رہے ہیں وال ہر ایک ایک وال میکس کر رہا ہوں چون چون کے کیوں کیونکہ بھائی پورا بلڈر ہال میکس ہو چکے ہیں چون چون کے وال اچھا ہاں تب تک میں یہ چلا دیتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ جتنا بھی میرا یہ سارا گند ہے مطلب گند نہیں ہے یہ سارا نکل جائے گا بیڈ ویڈز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے نا ہاں کرو کرو فرنڈز میں ایسے صحیح بتا ہوں ایسے جو بیڈ ویڈز کا میں استعمال کرتا ہوں لیکن میرے بہت پکے والے فرنڈز زون میں اوکے اوکے ایدھر کا اکھاڑ دو ایدھر کا اکھاڑ دو یہ بھی یہ بھی نکال لو یہ بھی نکال لو اچھا خاصل جمز مل رہی ہیں اب یہ فری فائر تو ہے نہیں سال سال ٹرکنا پڑے گا جنگ مطلب ڈائیمنڈ کے لئے کچھ ملے گا کیا اچھا تین کے تین ریوارڈز اب میرے کو کیا کرنا ہے تھوڑا نا سمجھ لیتے ہیں پہلے ویلکری ویلکری کی بچی ہاں میرا کی آرچر کوئی پندرہ پہ پہنچ چکی ہے بھائی میں نے اپنے کلین میں نیو بی نیو بی مطلب نئے کچھ نئے لوگ نیو بی ٹاؤن اول لائن پہ سب سے پہلے جانے ہیں یہ بیس تری سٹار تو نہیں دو سٹار بھی ہوگا کیا نہیں ہوگا پتہ نہیں جس طریقے سے یہ اٹیک ہو رہا ہے نا دیکھ سہی جارہ بھی تک تو اٹیک ویلینڈ گوڈ ہے ٹھیک ٹھیک جا رہا ہے بیلڈر ہول کی تو بچاری کی آدھج بھی کر دیا بیلڈر مطلب جو یہ ہے اپنا بیٹل مشین کی اب اچھا خاصا گھر ٹوٹ جائے گا اس کا چلو دو سٹار تو ملی گئے یار ایک کبھی اپنے ایک چیز نا نوٹیس کری ہوگی جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں نا وہ نورمال پلیئر سے زیادہ اچھا اٹیک کرتے ہیں میں نہیں کہتا میں نہیں مانتا یار اب خود دیکھو مجھ سے بھی تو کتنے اچھے لوگ زیادہ اٹیک کرتے ہیں اچھا 65% منس پرام سے نکال دی کیا میں پہلے یوٹیوبر سے پہلے کیا میں بھی ایک نارمال پلیئر ہی تھا یہ دیکھو کیا اس کا اٹیک مجھ سے اچھا نہیں تھا وہ تو ہو گئی کیونکہ بھائی ان کی لیگ کون سے لیگ پہ میں کس بندوں کے ساتھ پندگے لے رہا ہوں آپ دیکھو تو سہیں اتنے ہائی بیلڈر لیگ پہ بیس پہ میں جمپ نہیں کر رہا ہوں سارے لوگ جمپ کرتے ہیں تو ایسا تو ہو گئی نا کوئی ڈونیشن نہیں دے رہا ہے آج کیا ہو گیا ان کو مجھے ہی دینی پڑے گی اب یہ من بولنا مجھے ہی دینی پڑے گی ہے ورڈ اچھا نہیں ہے کیونکہ بھائی دینی ہے تو دینی ہے کوئی نہیں دے رہا تو دوں گا تو بھائی ایک لیڈر کے پاس کبھی ایک بات بولوں اگر آپ کہیں کہ لیڈر ہونا تو لوگ کیا ہے دیکھو میری ڈونیشن کتنی ہے کاویاں گرگ اچھا لڑکی بڑیا کام کر رہی ہے کامنگ ٹو دی لیڈر ویسے ہوں تو میں ہی پر ابھی بنایا روٹھر کو ہوگا دو سکنے میں بولوں گا اگر ہی بار میں دیکھ لینا ویڈیو میں لیڈر میں اس بھائی اس بندے نے چار ہزار سوپر اس کی ایک ہزار اس کو بناوں گا کوئی ڈر اپ میں پر ایک ہزار پانچ سو تک تو کر لے بھائی میری دوسری آئی ڈی نے آٹھ سو تک کر لیا مجھے پتہ بھی نہیں ہے اچھا اچھا باقی سب بچے ہیں نا دیکھو سمرن میری دوسری آئی ڈی بچ سمرن تو بھائی پتہ بھی نہیں چل رہا کیسے کیسے آگے نکل رہا ہے وار میں کون جیت رہا ہے میں وار تو دیکھی نہیں آپ کی اوہ شیٹ میری گلتی ہے ہم وار میں میری وجہ سے ہار رہے ہیں میں نے پاگلوں کی طرح اس پر ڈرائگن اٹیک کر دیا جبکہ پتہ تھا اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے ملا میرے باپا نے اٹیک کیا وہ نے بھی اس کو برے یار بتا ہے میرے کو غصہ اس بات پر نہیں ہاتھا کہ دوسرے بندے نے بیس کو تری سٹار نہیں نکال پایا اب جیسے دیکھو وہ نمبر تین کا بیس خال نہیں پڑا ہے اس پہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا ایک کے بیٹل رائیڈر کر سکتا ہے ہاں بٹ کوئی اٹیک نہیں کرے گا جاتا جاتا نکال لے گا دو سٹار نکال لے گا ایک کے بیٹل رائیڈر اور کتنے نکال لے گا بھائی اس پہ جب بیس تو دیکھو اس پہ میں ہی دو نکال لوں اگر ڈنگ سے اٹیک کروں تو آرام سے دو نکال لیں دو بھی نہیں ہے ایک ہی نکال جائے گا اس پہ بندہ تین نکال سکتا ہے اور ایک اے بیٹل ریڈر کی جیسے اگر اس پہ تم ایک نہ نکال سکو لیکن اس پہ تم ایک نکال دو نا تو وہ چیز اچھی ہو جائے گی بھائی گلتی میری ہے نا میں نے اٹیک کر دیا وار میں آج کے بعد میں نے وہ ہی دیا ملکو وار میں مت ہی لینا بھرنا ان لوگ کے تو بھائی کیا مانگ رکھا اس نے بولرز فریز پلیز نوڈ ڈو ڈونیشن میں نہیں دوں گا پھر اس کو پیکا چاہیے تو لے جا بھائی پیکا لے جا لے ایش کر پیکا دے دیا اور کیا چاہیے کسی کو بلونز چاہیے نا سمرن میری ایڈی ہے لے ساتھ لیول کے بلونز لے ساتھ لیول کے خوش رہا ہے بھائی میری ایڈی تو بھائی پھاڑ کر دے گی دوسرے بیسی اس کو اچھا خاصا ہے ویسے اچھا چلو ابھی میں ویڈیو میں اٹیک نہیں کیا نا اب دیکھنا میری اٹیکس بھائی سکھا میں تھوڑا بہت کر لوں کیونکہ بھائی رات کو مطلب پیرنٹس جو ہے نا وہ مجھے بولتے ہیں کہ جسکرہ چدر بڑی لے 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 لیکن میں نے لینی ہوتی ہے بھائی ایسی کو چلانا ہوتا فول سپیڈ پہ اور لینی ہوتی ہے چدر چندر نہیں لیتا میں روئی کا دھاگا لیتا ہوں روئی کا دھاگا ایتنا سمجھ لو اور وہ لیتے ہیں نورمال سے بلانکٹس ایسی بلانکٹس لے لیتے ہیں جس میں گرمی تھوڑی لگتی تھوڑی زیادہ مطلب لگتی ہے تھوڑی بہت گرمی لگتی ہے بس تو اس وجہ سے یہ رہا ایمون کا بیس بڑا چڑھا رہا تھا دو سٹار آرام سے نکال لیتے ہیں کچھ دیکھت نہیں ہے یار دوں میرے کو ڈرائگ اٹیک اس وقت میں نے اند دیکھے اٹیک کر آیا بہت میرے کو سٹارٹیجی سمجھ میں آگے اس میں کرنا کیا ہے دو سائیڈ پہ تو تم اے ڈیفنس ڈسٹرائی کر دیتے ہو جو ایک سائیڈ وہ رہ جاتی ہے نا اوزر سے تمہیں ڈرائگنز ڈبلائی کرنے تاکہ ڈرائگنز اس کو ساتھ میں نپٹا دے بہت گلتی تب ہوتی جب تمہارے ڈرائگنز بہار بھٹا پہ جاتے ہیں لیکن اس کو بھٹکانے کے لیے تمہارے کلین میں الیکٹرو رکھنا ہوگا پھر وہ تمہاری گلتی ہے کہ تم الیکٹرو رکھتے ہو کلین کے اندر یا لونز رکھتے ہو بھائی تمہارے اوپر ہے اور تمہیں نا میرے کو بھائی مانگی ہیسٹ ہے دے کوئی چھو اور ایسے میں نے مانگ لائی کچھ نہیں تھا گلتی میری ہے یہ پتہ ہے ایک نہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ بھائی سا بھائی لوٹ دیکھ کے رہا نہیں جا رہا مطلب یار آدھا او بھائی گولڈ گولڈ بھائی یہ بندہ تو بھائی اتنے پیسے میرے پاس نہیں جتنے یہ اٹیک میں دے رہا ہے مجھے پیچھے ویزارڈ سے یہ دیکھو اب میں ایسا کیوں کہ یہ پتہ ہے تاکی پیکا ادھر نہ جائے لے اب میں یہ ادھر چھوڑوں گا کیونکہ ادھر کوئی بھی وہ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اب پیکا نے وہاں جا کے ایک مار رہا اپنا تروار مار دے بھائی بس کام کتم اب آرچر کوئی پیچھے سے اپنا کام کر دے گی ایک دو تین چار چار ویزارڈ سے اپنا ادھر سے کام شروع کر دیں بھائی کیا لوٹ ملی گا چھے لاکھ کا لوٹ چکے ہم مجھ سے بے شک ہار جائیں گے بٹ میں نے بھی فالتوں میں ہیل ویسٹ کر دی اس کو اس کو چپ کر واؤ یار یہ یہ اسے چپ کر واؤ سب سے پہلے یہ ورنہ اپنا کام کروائے گا کتم اچھا خاصا لوٹ مل رہی ہوگی یہ ہمیشہ گست لگاتا ہے ارے با ویزارڈ کی پاورفل ادھر بھائی یہ ہے لگزر چاہیے یار جو بھی ہے دے دو یار تھوڑا بہت بھی مل جائے نا مطلب لے اب مارکے دکھائیں ان فرنوں کے بچے چلو یہ اب اتنا غصہ آ رہا ہے نا بھائی اتنا غصہ ساتھ لاکھ گوڑ کے لوٹ ملی جتنا غصہ آ رہا ہے اتنی خوشی بھی ہو رہی ہے کچھ لیب میں اپگریڈ نہیں ہو سکتا جائنٹ اپنے اپگریڈ ہو رہے ہیں پہلے ایک ٹائم پہ مجھے لوگ نوبڑا کہتے تھے نوبڑا مطلب انہاری جو کچھ نہیں کر سکتا پتہ کیوں کہتے تھے دکھو پہلے یہ ریو ریوارڈ اچھا کہتے تھے کہ میرا یہ دیکھنا بھی میرا کتہ لو لیول کا حساب کتاب ہے نا اب میں نے میکس کر لیا اپنے ٹائم نائن پہ ساتھ کے ساتھ اپنی دیکھنا پندرہ کی قوین تھیرہ کا کینگ 14 بجا رہا ہے ایتر سے بات دیکھو اوپر سے باربیریان سے بات دیکھو نیچے سے دیکھو لابا ہاؤنڈ دو کا یوز نہیں کرتا ہوں پھر بھی دو کا کر رکھا ہے مجھے دو کی ہے یوز کرتا ہوں گولم دو کا یوز کرتا ہوں ابھی گولم ہی کرنا اپگریڈ اب کو گولم پہ فکس کرنا ہے ویلکر یوز کرتا تھا اس لئے حاکو تین کا یوز نہیں کرتا منین کو بھئی یوز کون کرتا ہے کون اپگریڈ کرتا ہے اسے فیسے دیکھو ویوڈ ٹریکن یوز نہیں کرتا پھر بھی دو کا کر رکھتا ہے چار کا پیکا یوز کرتا ہوں ڈرائیڈ کرنے آگے کرنا ہے یوز کرنا ہے لر چار کی یوز کرتا تھا کر لی تھی چار کی ویزارڈ میکس ہے یہ ابھی جار آپ بور نہ ہو رہے ہو بس آپ کو بتا لگ گیا نا کیا کیا میں ایک سے کیا کیا نہیں ہے کیا ہوا پلائن ہے اوہو روتھر آگیا پلائن میں روتھر میں تو نہیں بھونگا تیر کو کیونکہ اگر پھر بعد میں تو بولے گا ڈونیٹ کر دے یار یہ میرا نام لے رہا ہے میرا نام مت لے نا بھائی ہارٹ جوڑ رہا ہوں تیرے آگے مت لے میرا نام تو میرا نام مت لے بھائی جس میں جب بیٹھا ہوں تو میرا نام لے رہا ہے اب میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں اس تین لیول کے سپرنگ ٹرائپ کو اپگریڈ کر کے چار پہ لے جاؤ یہ ابھی وار میں کچھ حملہ ہے یار ہار گئے وار ہار گئے ٹونی ٹونی پتہ نہیں ٹونی سٹاک کون ہے وہی آئیرن مین اچھا تو اور کیا کہہ رہا تھا میں یہ دیکھو ذرا بیس منٹ کی ویڈیو تو بناوں گا یہ آج کیسے آپ کو آج نیچ پڑوں گا میں کیسا لگا بیس میرا یار اچھا اپنے دوسرا پاپ فادر کا بیس دکھاؤں گا آپ بولو گے جس کی رت کیا مجھا گیا دیکھو کیا بنایا بیس بھائی سام ہاں مطلب ہر ایک چیز کی خدے بار کر چکے آئے بیس اس بیس پہ کوئی اٹیک نہیں مار سکتا اتنی آسانی سے میں سوچا رہا ہوں ڈانالڈن پہ مار رہا ہوں اب تو ایسے اتنا ریش لگے گا بھی نہیں کیونکہ دیفنس سارے میکس ہیں ٹرابس آل موسٹ ہو چکے ہیں یہ کتنے گا چار 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 اچھا یہ دو یہ دو یہ بھی میکس ہے یہ ایک ادھر والا بھی ایک پہ ہوگا ہاں ٹھیک ہے تو یہ بھی کرنا ابھی اس کو سائیڈ میں ہٹاؤ ایڈن ٹیسلاز میکس ریکویسٹ مانگ لیتا ہوں ایک کوئی کچھ دے دیں ٹھیک ہے اور 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 سوچ رہا ہوں آئی ڈی چینج کریں یہ رہنے دو بھائی پچھلی بار ایک گڑ بڑ ہو گئی تھی وہ گڑ بڑ دوبارہ نہ ہو جائے چلو اچھا خاصہ اپنے چاروں بلڈر ابھی ویست ہیں ابھی ویست ہیں یہ پچھلی بار ورنہ کوئین کو اپ گریڈ کرنے کے لئے ڈار کے لگ سر پچاس ہزار تب تو تھا ہی ویل اب تو نہیں ہے پر پچھلی بار تھا اس لئے بھائی جانگے خرچہ ہے کوکنگ پہ میں نہیں جانگی لیا ہے کیونکہ اور کینگ کو بھی ساتھ ساتھ کر لوں گا تو پھر دیکھتا دکھت نہیں ہوگی ورنہ یہ روتھر فار تو بھائی ایسے بھاگ رہا ہے پوچھو مت اچھا اس کے ڈرائگن چار ٹھیک ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہے میں اس اوپر جب میں نے اپنی پروفائل کھولی ہے نا یہ دیکھتا جیسے تو اوپر میرا ٹائگ لکھا ہے وہ دیکھ لوں اور میرے کلین میں آ جاؤ اگر کسی کو دکھت ہو تو میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا اپنے آئی ڈی کا ٹائگ لکھ دینا جیسے میں نے دکھایا ہے میں اس آئی ڈی کو انوائٹ کر لوں گا اور آ جائے گا کلین اچھا ہے میں نا یوٹیوبر تو ہوں آنا آو نئی آنا مات آو تمہاری برزیاں چلو پھر آج کی ویڈیو اتنا ہی باہد ملتے ہیں ڈسکشن اچھی ہوئی اگلی ویڈیو بناوں گا تو بڑی ٹھوس ویڈیو بناوں گا دس منٹ کی ہوگی لیکن ہوں گے بڑی خطرناک بائے